وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا آج کا موضوع ہے جنت اور اس میں لے جانے والے اعمال جنت ہر مومن کی معراج ہے جنت ہر مومن کی عارضو ہے جنت میں جانے کی تمنا ہر شخص کی ہے کیوں؟ اس وجہ سے کہ جنت ہے ہی ایسی جگہ جنت ہے ہی ایسی جگہ کہ وہاں ہر شخص جانا چاہے گا جنت وہ چیز ہے جس کے بارے میں حدیث قدسی میں اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جنت کی صفت بیان کرتے ہوئے کہ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرَ کہ جنت ایسی ہے کہ جس کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے ایسی ایسی نعمتیں جنت میں تیار کی گئی ہیں کہ جن کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا جن کے بارے میں نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی کے دل سے گزر ہوا آنکھ سے دیکھا نہیں کان سے سنا نہیں سوچنے کی تو کوئی سیما نہیں ہے سوچنے کی تو کوئی لیمٹ نہیں ہے انسان کتنا سوچ سکتا ہے کتنا سوچ سکتا ہے انسان دل میں کس قدر سوچ سکتا ہے اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں اور اتنی نعمتیں ہیں کہ اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کیونکہ سوچنے کی بھی ایک لیمٹ ہوتی ہے کتنا سوچ سکتا ہے انسان لیکن اس میں جو نعمتیں ہیں ان کے بارے میں انسان کتنا ہی سوچ لے کتنا بھی سوچ لے جب ان کو دیکھے گا تو اسے پتا چلے گا کہ یہ نعمتیں میری سوچوں سے زیادہ بہتر ہیں وہ جنت کیسی ہے آئیے اس جنت کے چند اوصاف اس جنت کی چند خوبیاں آپ کے سامنے رکھ دوں اور اس کے بعد پھر میں بیان کروں کہ جنت میں لے جانے والے اعمال کون کون سے ہیں وہ جنت ایسی ہے کہ جب اہل جنت جنت میں جائیں گے جنت میں داخل ہونے کے لیے جنت کے دروازے کے پاس آئیں گے تو جنت کے دروازے پر کھڑے ہوئے فرشتے ان کا استقبال کریں گے اللہ اکبر آج بھی ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں کہ جب کوئی بڑی پارٹی ہوتی ہے کوئی بڑا فنکشن ہوتا ہے تو اس میں مہمانوں کے استقبال کے لیے کچھ افراد گیٹ پر موجود ہوتے ہیں جو آنے والوں کا استقبال کرتے ہیں ان کو خوش آمدید بولتے ہیں ان کا مسکرا کر استقبال کرتے ہیں جنت کہ جو اس قدر خوبصورت ہے اس قدر حسین ہے کہ دنیا کا عظیم سے عظیم پروگرام دنیا کا بڑے سے بڑا فنکشن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنت میں آنے والوں کا استقبال نہ کیا جائے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ فنکشنوں میں پارٹیوں میں جو لوگ آنے والے ہوتے ہیں جو مہمان ہوتے ہیں ان کا استقبال کیا جاتا ہے جنت سے زیادہ حسین تو کوئی جگہ ہے ہی نہیں جنت کو اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں سے سجایا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو آرائشیں رکھی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمت اور جو سکون رکھا ہے ان کا مقابلہ دنیاوی راہتیں دنیاوی آرائشیں نہیں کر سکتی تو جنت میں استقبال کیوں نہیں ہوگا جنت میں بھی استقبال ہوگا اور کس طرح سے استقبال ہوگا کس انداز میں استقبال ہوگا کن الفاظ میں استقبال ہوگا اہل جنت کے استقبال کی منظر کشی ان الفاظ میں کی ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ دروازے ان کے لئے کھولے جائیں گے تو جنت کا داروگا کہے گا یعنی دروازے پر کھڑے ہوئے فرشتے کہیں گے سَلَامٌ عَلَيْكُمْ قِبْتُمْ تم پر سلامتی ہو اور خوش ہو جاؤ اور ہمیشہ کے لئے جنت میں داخل ہو جاؤ سبحان اللہ فرشتوں کے استقبال کا یہ طریقہ اور یہ انداز ہوگا کہ وہ کہیں گے سَلَامٌ عَلَيْكُمْ تم پر سلامتی ہو یعنی جنت میں تم امن و امان کے ساتھ جنت میں تم امن و سکون کے ساتھ داخل ہو جاؤ خوش ہو کر داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو ایک چیز نمبر دو جنت میں کھانے کے لئے مختلف قسم کے میوے ہوں گے مختلف قسم کے پھل ہوں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس نعمت کا ذکر ان الفاظ میں کیا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَ الْأَنْحَارِ اور ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے کہ ان کے لئے ایسی جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں قُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةِ الرِّزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقُنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِحَا اور جب بھی اس میں ان کو پھل دیے جائیں گے میوے دیے جائیں گے اور ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہمیں اس سے پہلے بھی اس طرح کے پھل دیے گئے تھے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجُمْ مُتَحَرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور اس میں ان کے لیے پاکیزہ بی بیاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے اس آیت میں یہ جو الفاظ ہیں کہ وہ کہیں گے کہ ہمیں اس سے پہلے بھی اس طرح کے پھل دیے گئے تھے اس کے دو مطلب ہیں ایک مطلب تو یہ ہے کہ اہلِ جنت کی مہمان نوازی کے طور پر جب ان کو پھل دیے جائیں گے صبح کو دیے گئے پھر شام کو دیے جائیں گے یا دوسر وقت دیے جائیں گے جب اہلِ جنت کی مہمان نوازی کے لیے پھل پیش کیے جائیں گے تو ایک بار پیش کیے جائیں گے پھر جب دوبارہ پیش کیے جائیں گے تو اہلِ جنت خوشی سے کہیں گے کہ ہمیں اس سے پہلے بھی یہ پھل عطا کیے گئے تھے ہمیں اس سے پہلے بھی یہ پھل نے مہمان نوازی کے طور پر جنت میں دیے گئے اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ پھل کیونکہ دنیاوی پھلوں سے مشابہت رکھتے ہوں گے جی ہاں جیسے دنیا میں پھل پائے جاتے ہیں جیسے دنیا میں آپ سیب کھاتے ہیں جنت میں بھی سیب ملے گا دنیا میں انگور کھاتے ہیں جنت میں بھی انگور ملیں گے دنیا میں آپ انار کھاتے ہیں جنت میں بھی انار ملیں گے ان کے نام یہی ہوں گے وہ مشابہت انہی پھلوں سے رکھتے ہوں گے کوالٹی الگ ہوگی وہاں کے پھل دنیاوی پھلوں کی طرح نہیں ہوں گے وہاں کا سیب دنیاوی سیب کی طرح نہیں ہوگا وہاں ملنے والا انار دنیاوی انار کی طرح نہیں ہوگا تو کوالٹی الگ ہوگی وہ جنت کے پھل ہوں گے لیکن مشابہ دنیاوی پھلوں کی طرح ہوں گے ان کی صورت ان کی حیات دکھنے میں دنیاوی پھلوں کی طرح ہوگی یعنی پہچانا جائے گا کہ یہ انار ہے پہچانا جائے گا یہ انگور ہیں یہ سیب ہے یہ کیلہ ہے کوالیٹی میں فرق ہوگا تو جب ان کو جنت میں ان پھلوں سے نوازا جائے گا ان کے سامنے وہ پھل پیش کیے جائیں گے تو جنت والے خوشی میں کہیں گے کہ اس طرح کے پھل ہمیں دنیا میں بھی ملتے تھے وَلَهُمْ فِيهَا اَزْوَاجُمْ مُتْوَحَرَتُونَ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور جنت میں انہیں کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گے اور وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے دو نعمتیں جنت میں ملنے والی تیسری اہم نعمت اور وہ ہے جنت میں نہریں بہرہی ہوں گی مشروبات کی ایک طرف پانی کی نہر بہرہی ہوگی اور پانی بھی کیسا پاک و صاف پاک و شفاف ایک تو یہ دنیاوی پانی ہے وقت گزرنے پر یہ پانی بدبودار ہو جاتا ہے یہ پانی خراب ہو جاتا ہے اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے اس کا رنگ بدل جاتا ہے لیکن جنت کا پانی ایسا ہوگا کہ کتنا ہی وقت گزر جائے اس کا ذائقہ نہیں تبدیل ہوگا اس کا رنگ نہیں بدلے گا اس میں بدبود نہیں آئے گی اور جنت میں ایک طرف دودھ کی نہریں بہرہی ہوں گی اور سبحان اللہ دودھ بھی کیسا ہوگا ایک دودھ تو دنیاوی دودھ ہے کہ اگر وقت گزر جائے تو اس کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے دودھ خراب ہو جاتا ہے لیکن جنت میں جو دودھ کی نہر بہرہی ہوگی اس دودھ کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا کہ اتنا ہی وقت گزر جائے دودھ خراب نہیں ہوگا ایک طرف جنت میں شراب کی نہریں بہرہی ہوں گی اور شراب بھی کیسی ہوگی پاکیزہ شراب ایک شراب تو وہ شراب ہے جو دنیا میں پائی جاتی ہے یہ وہ شراب ہے کہ جس کو پیکر آدمی کے قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں یہ وہ شراب ہے جس کو پیکر آدمی اپنے ہوش و حواس پر قابو نہیں رکھ پاتا یہ وہ شراب ہے جس کو پیکر آدمی اپنی زبان سے گندی باتیں بولنے لگتا ہے یہ وہ شراب ہے جس کو پیکر آدمی اپنے ہوش و حواس پر کنٹرول نہیں رکھ پاتا کہ سامنے جو لیڈی کھڑی ہے وہ میری ماں ہے میری بہن ہے یا میری بیوی ہے وہ اپنی ماں کی شان میں غلط الفاظ کا استعمال کر بیٹھتا ہے وہ اپنی بہن سے غلط الفاظ کا استعمال کر بیٹھتا ہے وہ اپنے ان پاکیزہ رشتے داروں سے غلط حرکتیں کر بیٹھتا ہے وہ شراب پی کر لڑائی لڑ لیتا ہے وہ شراب پی کر بے ہوش ہو کر کہیں گندی نالی میں پڑا ہوتا ہے وہ شراب پی کر قتل کر بیٹھتا ہے وہ شراب پی کر کسی پر غلط ہاتھ اٹھا بیٹھتا ہے وہ شراب پی کر غلط قدم اٹھا بیٹھتا ہے یہ صفتیں کہا کی ہیں دنیاوی شراب کی یہ دنیاوی شراب ہے دنیاوی شراب پی کر آدمی لڑکھڑا جاتا ہے لیکن وہ جنت کی شراب ہوگی جس کے بارے میں کہا گیا شرابن تہورا پاکیزہ شراب وہ خمر نہیں ہوگی وہ خمر نہیں ہوگی یعنی عقل کو ڈھاپنے والی نہیں ہوگی بلکہ وہ شراب ایسی ہوگی جس کو پی کر آدمی کنٹرول میں رہے گا جس کو پی کر آدمی بہکے گا نہیں جو پینے والوں کے لیے لذت والی ہوگی اور ایک طرف جنت میں شہد کی نہر بہرہی ہوں گی اور شہد بھی کیسا پاک و صاف بہترین قسم کا جس میں کوئی ملاوٹ نہیں اکدم امدہ قسم کا اصلی شہد ہے ذرا اندازہ لگاؤ ذرا سوچو کس قدر حسین اور پیاری جنت ہوگی کہ ایک طرف پانی کی نہریں بہرہی ہیں باغات ہیں دودھ کی نہریں بہرہی ہیں شراب کی نہریں بہرہی ہیں اور شہد کی نہریں بہرہی ہیں اور انسان کا دل جس چیز کو چاہتا ہے اس کو نوش کرتا ہے اس کا دل چاہتا ہے پانی پینے کا پانی پیتا ہے اب اس کا دل چاہتا ہے کہ میں دودھ پیوں وہ دودھ پیتا ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ میں شراب کی لذت حاصل کروں پاکیزہ شراب تو وہ شراب پیتا ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ میں شہد کا مزالوں تو وہ شہد پیتا ہے اس کی نہریں جنت میں بہرہی ہوں گی اللہ تعالی نے ان تمام چیزوں کا ذکر قرآن مجید میں اس انداز میں کیا اس جنت کی مثال کے جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے یعنی اس جنت کی صفت یہ ہے فیہا انہارم من مائن غیر آسن وانہارم من لبن لم يتغیر طعمه وانہارم من خمر اللذت للشاربین وانہارم من عسل مصفا فرمایا اس جنت کی مثال یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہوں گی اور ایسا پانی کہ جو بدبودار نہیں ہوگا اس میں دودھ کی نہریں ہوں گی فیہا انہارم من لبن لم يتغیر طعمه دودھ ایسا کہ جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا اس میں شراب کی نہریں بہ رہی ہوں گی ایسی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت والی ہوگی اور اس میں پاک و صاف شفاف خالص پیور شہد کی نہریں بہ رہی ہوں گی وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّتْ سَمَرَاتِ وَمَغْفِرَتُمْ مِنْ رَبِّهِمْ اس میں ہر طرح کے میوے ہوں گے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی تو جنت میں تیسری نعمت یہ ہوگی پہلی نعمت تو یہ ہوئی کہ آنے والوں کا استقبال کریں گے فرشتے دوسری صفت یا نعمت کہہ لیجیے جنت کی یہ ہوئی کہ جنت میں ہر طرح کے میوے اور پھل ملیں گے اور تیسری نعمت یا تیسری صفت جنت کی یہ ہوئی کہ اس میں نہریں بہ رہی ہوں گی ایک چوتھی صفت جنت کی یا چوتھی نعمت کہہ لیجی آپ کہ جنت امن و امان اور سکون کی جگہ ہے ایک تو یہ دنیا ہے کہ جہاں پر ہم زندگی گزار رہے ہیں اس دنیا میں بد امنی پھیلی ہوئی ہے اس دنیا میں سکون نہیں ہے انسان کو ٹینشن ہے فکر ہے کچھ ٹینشنیں گھرے لو ہیں کہ جن کا تعلق انسان کی پرسنل لائف سے ہے انسان اپنے گھرے لو معاملات میں ٹینشن میں ہے بیوی کے تعلق سے فکر مند ہے ماباپ کے تعلق سے فکر مند ہے اولاد کے تعلق سے فکر مند ہے انسان کو ٹینشن کھائے جا رہی ہے کہ اس کے اور اس کی بیوی کے تعلقات بہتر نہیں ہیں اس کو فکر ہے کہ کسی طریقے سے اس کی اور اس کی بیوی کے تعلقات بہتر بن جائیں گھر کا ماحول اچھا ہو جائے انسان کو شکایت ہے کہ میں گھر میں ہوتا ہوں تو ٹینشنوں میں ہوتا ہوں باہر نکلتا ہوں آفس آتا ہوں تو آفس کی ٹینشن آفس کے کام کی ٹینشن آٹھ گھنٹہ کی ڈیوٹی کر کے نو گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے آفس سے گھر جاتا ہوں اس امید پر کہ گھر میں مجھے سکون ملے گا گھر آرام کی جگہ ہے لیکن معاملہ الٹا ہوتا ہے آفس میں ٹینشن آفس سے گھر آتا ہے تو گھر پر پھر ٹینشن گھرے لو جھگڑے بیوی کی شکایتیں ساس اور بہو کے لفلے ساس اور بہو کا تنازو تو انسان کو گھر میں بھی سکون اور اتمنان نہیں ہے گھر میں بھی امن نہیں ہے تو ایک تو گھرے لو زندگی کے لفلے پھر وہ گھر سے باہر کی جو دنیا ہے وہاں پر بھی ٹینشن آپ صبح کو ٹی وی کھولو تو یہاں قتل وہاں قتل وہاں چوری ادھر ڈکیتی اخبار اٹھاؤ تو دنیا بھر کے لفلے اخبار کے صفحات پر بکھرے ہوتے ہیں کہیں پر لوٹ پارٹ ہوئی ہے کہیں پر کسی نے کسی کو مار دیا ہے کہیں پر کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے کہیں کسی نے کوئی ہنگامہ کیا ہے تو دنیا جو ہے امن و سکون کی جگہ نہیں ہے یہاں پر انسان جو ہے درد دل لیے پھرتا ہے یہاں پر انسان بے سکونی کی زندگی گزار رہا ہے یہ جو کررہ ہے کررہِ ارض یہ اتمنان اور سکون کی جگہ نہیں ہے یہاں پر دنیا بھر کے ٹینشنیں ہیں لیکن جنت وہ جگہ ہے کہ جو امن و امان کی جگہ ہے وہاں پر کوئی ٹینشن نہیں وہاں پر کوئی بے اتمنانی نہیں وہاں پر کوئی بے سکونی نہیں جنت میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کوئی دنگا اور فساد نہیں کوئی لوٹ پات اور ڈکیتی نہیں جنت امن و امان کی جگہ ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان المتقین فی مقام امین بے شک متقی لوگ یعنی تقوی اختیار کرنے والے اللہ پر ایمان لانے والے اور ایمان کے مطابق عمل صالح کرنے والے ان المتقین فی مقام امین وہ امن و امان والی جگہ میں ہوں گے تو یہ چار صفتیں ہوئیں چار نعمتیں ہوئیں جنت کی پانچویں صفت جنت کی کہ جنت میں اہل جنت کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے رنجش نہیں ہوگی ایک دوسرے کے لیے دل میں تعصب اور حسد نہیں ہوگا ایک دوسرے سے جلن نہیں ہوگی ان کے دل آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہوں گے ایک تو یہ دنیا ہے کہ دنیا میں انسانوں کے دل آپس میں مختلف ہیں ایک دوسرے سے رنجش ہے ایک دوسرے سے تعصب ہے مذہب کی بنیاد پر دھرم کی بنیاد پر مسلک کی بنیاد پر ذات اور برادری کی بنیاد پر بھائی میں فلاں دھرم کا آدمی ہوں یہ فلاں دھرم کا ہے لہٰذا میرے دل میں اس کے لیے تعصب ہے فلاں فلاں دھرم کا ہے تو اس کے دل میں اس کے لیے تعصب ہے دنیا میں ہمارے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے جگہ نہیں ہے دو دھرموں کے ماننے والوں کے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے جگہ نہیں ہے ایک دوسرے کے لیے گنجائش نہیں ہے اور اس کا نظارہ اس کا مظاہرہ ہم آئے دن دیکھتے ہیں جبکہ اس دنیا میں مختلف دھرموں کے لوگ پائے جاتے ہیں اس ملک میں مختلف دھرموں کے لوگ پائے جاتے ہیں اس ملک کا حسن اور خوبصورتی یہ ہے کہ تمام دھرم والے ملجل کر رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے دلوں کو کشادہ رکھیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں میں تعصب رکھتے ہیں اور دھرم کو ایک طرف رکھ دیجئے مذہب کو ایک طرف رکھ دیجئے دھارمک اور مذہبی دلوں میں جو تنگی ہے وہ تو ہے ہی پھر مسلک پر آ جائیے مسلکی تنگی فلاں فلاں مسلک سے تعلق رکھتا ہے وہ اس مسلک سے تعلق رکھتا ہے یہ اس مسلک سے تعلق رکھتا ہے میں اس مسلک سے تعلق رکھتا ہوں اب مسلک کی بنیاد پر دلوں میں رنجشیں ہیں دلوں میں بھید بھاؤ ہیں دلوں میں بے سکونی ہیں دلوں میں دوریاں ہیں مذہب کو الگ رکھ دیجئے مسلک کو الگ رکھ دیجئے اب ذات اور برادری کی بنیاد پر دلوں میں دوریاں ہیں یہ اس ذات سے تعلق رکھتا ہے وہ اس ذات سے تعلق رکھتا ہے آپ فلان ذات سے تعلق رکھتے ہیں میں اس ذات سے تعلق رکھتا ہوں اب ذات اور برادری کی بنیاد پر رنجشیں یہ فلان ذات سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی ذات ہماری ذات سے نیچی ہے ہم فلان ذات سے تعلق رکھتے ہیں ہماری ذات اس کی ذات سے اوپر ہے لہٰذا ہم اعلی ہیں ہم عرفہ ہیں وہ ہم سے کمتر ہے ہم اس سے برتر ہیں اس طرح کے نظریات اس طرح کے تصورات دنیا میں انسانوں کے دلوں میں پائے جاتے ہیں ذات پات کی بنیاد پر ایک دوسرے سے رنجش دھرم کی بنیاد پر مذہب کی بنیاد پر دلوں میں ایک دوسرے سے تعصب مسلک کی بنیاد پر دلوں میں ایک دوسرے سے تعصب اور بھید بھاؤ ذات اور برادری کی بنیاد پر ایک دوسرے سے تعصب اور بھید بھاؤ علاقے کی بنیاد پر ایک دوسرے سے تعصب اور بھید بھاؤ لیکن سبحان اللہ جنت میں دلوں میں کوئی رنجش نہیں ہوگی وہاں پر کوئی بھید بھاؤ نہیں کوئی مسلکی بہدباؤ نہیں کوئی ذات برادری کا بہدباؤ نہیں کوئی علاقے کا بہدباؤ نہیں بلکہ دنیا میں جن لوگوں کے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے رنجش ہوگی اگر وہ جنت میں گئے تو جنت میں ان کے دلوں سے اللہ تعالی رنجش اور بہدباؤ کی ان چیزوں کو کھین چلے گا ختم فرما دے گا اور ان کے دلوں کو پاکیزہ کر دے گا ان کے دلوں کو نکھار دے گا ان کے دلوں کو تعصب سے پاک کر دے گا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ پاک کر دے گا رنجشوں کو اور بہدباؤ کو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے پاک و صاف کر دے گا ناظرین آج کا وقت ہمارا یہی پورا ہوا ہم پھر حاضر ہوں گے اسی موضوع کو لے کر اور ہم گفتگو کر رہے ہیں جس چیز پر یہی سے انشاءاللہ ہم اپنی بات شروع کریں گے تب تک آپ دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی 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 موسیقی